اسلام علیکم ناظرین ہائی ٹیک نیوز کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہونی حقا نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر کمیشنر رونال روز نے ایم لے مجید حسین کے ساتھ نام پلی حلقے کے مختلف حصوں میں مختلف کاموں کا معینہ کیا کمیشنر جنہوں نے صفائی انجنئرنگ ٹاؤن پلاننگ ایس این ڈی بی کے کاموں کا معینہ کیا اس مواقع پر کمیشنر کو کام کو تیزی سے مکمل کرنے کے حکامات دیے گئے ہیں حکام کو زمین کے حصول کے باقی کاموں کو مکمل کرنے اور ریٹرننگ وال کے کاموں کو مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی زونال کمیشنر ونکٹیش دوتر وائی سی رتناکر وائی این ڈی پی کشن ای ای لازہ سنگھ اور دیگر اس مواقع پر موجود تھے پلانگانہ جنرل سمیتی کے سربراہ پروفیسر کودنڈا رام نے ٹی این جی اوز یونین ہیڈربا ترڈس ٹیک نوے سپورٹس میل دوہزار چوبیس میں الوی سٹیڈیم میں بطار مہمانے خصوصی شرکت کی ہیں موسیقی 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 ٹی ڈی پی حلقے کے یوٹھ لیڈرز اور جوائنٹ سریقہ کولمزلے سرپنچ آسوسییشن کے صدر گنٹو شنکر نے کہا ہے کہ ندانم تمام عدیات میں سب سے بڑھا دیا ہے اور ہم غریبوں کی انہا کینٹین خیان کریں گے اور غریبوں کی بھوک مٹائیں گے ٹی ڈی پی یوٹھ لیڈر اور سریقہ کولمزلے سرپنچ آسوسییشن کے جوائنٹ سدر گنٹو شنکر نے انہا کینٹین کے دو سو سینسٹ وے دن بھی اسے جاری رکھا اس کے علاوہ پرانے بس سٹینڈ میں دو سو سینسٹ وے دن کینٹین کا احتمام کرتے ہوئے شہر کے کئی مقامات پر قریبوں اور بے گھر افراد کو موبائل وین کے ذریعے کھانا پر آہم کیا معروف گائنکولوجسٹ دینی تیس ریدھا نے مشورہ دیا ہے کہ طلبہ کو زندگی میں آلہ سطح تک پہنچنے کے لیے نظم الضبط اور وقت کی پابندی کنی چاہیے پالہ سکاشی بوگانے بودھ کے روز شہر میں سمہا دورم کے قریب میڈیک اور اسپتال میں سائی سوریشہ ہائی سکول کے طلبہ کو ایک واقفیت دی انہوں نے کہا ہے کہ طلبہ کو نظم الضبط اور استخامت کے ساتھ پڑھنا چاہیے انہوں نے کہا ہے کہ وقت کے جذبے سے کیا کیا کام ہمیشہ اچھے نتائج دے گا انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں فون پر وقت گزانے کے بجائے کتابوں سے پڑھنا چاہیے اگر ہم ایسا کریں گے تو علم اضافہ ہوگا سریقہ کولم گاڑا منڈل کے متشالہ علیشم گاؤں میں نوجوان لیڈر دھرمنہ رامنوہ نائیدو نے ادھم آندھرا پروگرام کے تحت کرکٹ ٹارنیمنٹ میں اور والی بول ٹارنیمنٹ میں کونی گاؤں میں حصہ لیا اس پروگرام میں اب تک کسی بھی حکومت نے اس طرح کے کھیلوں کے پروگرام کا اناخات نہیں کیا ہے آندھرا پردیش میں پہلی بار صرف وزرالہ وائز جگن موہنڈڈی کھلاڑیوں کو پہچان کر اس طرح کے ٹارنیمنٹ مناقض کر رہے انہوں نے کہا ہے کہ ان ٹارنیمنٹ کے لیے حکومت کا کل خرچ تقریباً ساٹھ کروڑ روپے ہے چندر شیگر ٹیچر نے ساتھوی جماعت کے طالب علم محمد مدسر کو بے انتہائی بے رحمی سے مانے کی وجہ سے طالب علم کو سانس لینے میں دشواری پیدا ہوئی ہے اور مانے سے چلنے میں بھی مشکل ہو رہا ہے اور گورنمنٹ ہسپیٹل میں علاج کروایا گیا طالب علم کے والدین نے پرنسپل اور ٹیچر کے خلاف پولیس میں شکایت درج کروائی اور میڈیا کے ذریعے انہوں نے انصاف کرنے کا مطالبہ کیا اس راقے کی طلاع ملنے پر آر ایل سی ایٹم ریز سیدہ حامد نے کورٹلا پہنچ کر تمام تفصیلات حاصل کی اور جل انصاف دلانے کا والدین کو دیکھون دی اور آسا تیزہ اور انتظامی کے خلاف کاروائی کی جائی تھی مہتوباروں کے بارے لہنے سے بچوں کو تعلیم ہے بلکہ ہندوستان کے سترہ ہزار پلیس اسٹیشنوں میں بہترین پلیس اسٹیشن کے طور پر منتقب کیا گیا راجندہ نگر سی آئی ناگند رباغو نے راجستان میں مناخدہ ڈی جی پیز کے کانفرنس میں مرکزی وزر داخل آمیت شاہ کے ہاتھوں سے ٹروفی وصول کی اس موقع پر امیلے پرکاش گوڑ پلیس اسٹیشن گئے اور راجندہ نگر سی آئی اور ای سی پی کو مبارک بادی اور اسٹیشن عملے کو بھی مبارک بادی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے امیلے نے کہا کہ راجندہ نگر پلیس اسٹیشن کو ملک کے بہترین پلیس اسٹیشن کے طور پر منتقب کیا گیا اور کہا کہ انہیں فخر ہے کہ یہ ان کے حلقے میں آتا ہے شکریہ سنیل جمپل صدر مشن سٹیج کی قیادت میں ہٹ اینڈرن کالے خانون کے خلاف بس سٹینڈ بی سی روڈ جمعو پر زبردست احتجاج مطاہرہ کیا گیا احتجاج میں سویل سوسائیٹی کے عراقین ٹرانسپورٹرز مالکان ڈرائیورز کنڈیکٹرز کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہٹ اینڈرن کالے خانون واپس لوگ کے نارے لگائے گئے مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے سنیل جمپل نے وزرعظم اور وزر داخلہ سے پارلیمنٹ میں کالے خانون کو واپس لینے کا مطالبہ کیا کیونکہ پارلیمنٹ میں خانون پہلے ہی پاس ہو چکا ہے اس لیے عوام اعتماد نہیں کر سکتے آر ٹی سی ریٹائٹ ایمپلائیس اسوسییشن کے نئے سال کی دیاری دوہزار چوبیس کی نخب کوششہ ایرکان دی پوان میں تلنگانہ کانگریس کے انچارڈ جنرل سیکریٹری دی پدا سمونشی آر ٹی سی ریٹائٹ ایمپلائیس اسوسییشن کے احساس صدر اور ٹی پی سی سی مہم کمیٹی کے چیرمن مدھویا شکی گورننکی اس پروگرام میں آر ٹی سی ریٹائٹ ایمپلائیس اسوسییشن کے ورکنگ صدر امیر رحمان صوفی جنرل سیکریٹری بیوی کوٹیہ خزانچی بوچی رڈی سیکریٹریز مونہ گلہ منوہر بوپال رڈی پوسا نرزیمہ بیستہ اور دیگر نے شرکت کی اسے کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کا خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ